پچھلے پروگرام کے اختتام پر آپ کو ہم نے بتایا تھا دو پروگرام ادھر ہم نے بات کی تھی ریورنڈ جون ہیوز پگٹ کو سیدنا حضرت اکدس مسیح مہد علیہ السلام نے جو پیش گوئی کی اور جو اس کو وارننگ دی اس کے بارے میں ڈاکٹر میزر سلطان عمد صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا تھا جامع انداز میں اور اس میں انہوں نے ایک ری کیپ کے طور پر میں ارز کرتا چلوں کہ انہوں نے بتایا تھا کہ سیدنا حضرت مسیح مہد علیہ السلام کو جب یہ علم ہوا کہ ریورنڈ جون ہیوز سمیتھ پگٹ نامی ایک پادری نے لنڈن میں خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے اسے یہ تنبیح تحریرن اس کو انگریزی زبان میں لکھ کے بھیجی کہ اسے اپنے خدای کا دعویٰ فوراں واپس لے لینا چاہیے ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا تو ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد کہیں بھی اس ورننگ کی وجہ سے بھی اور پھر اس کے ساتھ جو ایک پریشر بلڈ ہوا پریس کی طرف سے بھی اور جو دوسرے عیسائیوں کی طرف سے بھی اس کے اس کلیم پر تو اسے لنڈن سے پولیس ایس کورٹ میں اسے سپیکسٹن لے کے جانا پڑا جہاں پہ کہ اس کا وہ اصل حب تھا اگر پامنی کے نام سے بورڈ اف لاف جی سے وہ کہتے تھے وہاں پہ جا کے اس نے یہ دعویٰ کبھی دہر آیا نہیں اور حضرت اقتصر مسیحہ رہی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ دہر آیا نہ کبھی حضرت مسیحہ رہی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا تمام اخبرات جو ہم نے دیکھے ہیں اس زمانے کے اس دور کے اس کے لیٹرز اس کے سرمنز اس کے جتنے بھی آرکائیوز میں موجود دستاویزات ہیں ان میں کہیں یہ اشارتن بھی نہیں ملتا کہ اس نے دوبارہ خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہو مسیحیت کا دعویٰ البتہ وہ ضرور کرتا رہا اس پہ کچھ بات کریں گے کچھ ہم اخبارات سے کچھ دوسرے آرکائیوز سے کچھ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے لیکن ہم نے اس سلسلے میں بات کی ڈاکٹر جوشیو شویزو سے ڈاکٹر جوشیو شویزو نے 1994 میں ایک مقالہ لکھا اپنے پی ایج ڈی کا مقالہ ڈاکٹرل ریسرچ جو انہوں نے کی اس میں انہوں نے ایگپ امنی کے اوپر کیا دلیوڈڈ ان میٹس کے نام سے انہوں نے یہ مقالہ تحریر کیا انہوں نے بڑا ان ڈیپٹ سٹیڈی کی جان ہیو سمیتھ پیگٹ کے کلیمز کی اور اس کے پوری جو کمیونٹی تھی اس کی تو ہم نے جو جوشیو شویزو سے جو بات کی ہے اس کا کچھ حصہ ہم یہاں پہ پروگرام میں چلائیں گے باقی کا جو حصہ ہے جو کمپلیٹ انٹریو ہے وہ آپ کو ہمارے یوٹیوب کے چینل پر www.youtube.com forward slash rahoda archives 1 پہ انشاءاللہ پروگرام کے دوران انشاءاللہ آپ کو اویلیبل ہو جائے گا جو ہی یہاں پہ ہم اس کی بات مکمل کریں گے پگٹ کی انشاءاللہ آپ اسے ہمارے یوٹیوب کے چینل پر مکمل انٹریو کو دیکھ سکیں گے اس وقت ہم وہ متعلقہ حصہ جو پگٹ کے دعوی سے متعلق ہے وہ ہم یہاں پہ اس وقت آپ کی حضرت میں پیش کریں گے اپنے پہ اینجاڈا ہے جو کم کمیجاگا ہے میں کمیجاہ بچہ لہذا ہے کمیجاہ بچہ موضی ہے وہ نمیر موسیقی بچہ ہے آپ جو طرح کwierین نگزیتی ہے بچہ ہم کمیجاہ بچہ ہم کمیجاہ واری ویزی متخطر رائے الگاہ م Lutheran آپ سوچے گیتی ہے ایو پہر ایو ٹی آپ بچہ جو لکہ which strictly only protect the Church of England but was obviously relevant in this case and also his personal situation he was living in with a woman who was not his wife, Sister Ruth apparently with the happy participation of his wife when he moves down here his claims are always moderated یقینی .... 言 Life The Flowery Language using The language he used Enabled him To make claims Toed be read in many different ways So if you wanted to read them In this sort of sense of divinity You could if you didn't care to read them Or if he wished to deny That he would claim to be God The way he phrased things The circumlocution Enabled him to do that and the Aga Pemini although it did issue something you might call publicity statements occasionally these were always of a very circumspect nature as I think you've realized. Absolutely. But on the contrast we see that before this the claims were very boldly made and very much publicized isn't it? Yes. That's right. Yes. Yes. I mean they're still a little unwise but not generally حل کا رہے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں من طرح امرین جلیسے ہیں جئیسے ہیں آپ کو ستاکتے ہیں اور اسے اور ایک ہے حالا جعلہا مجھے اس سے شخص رجی بس اس اور رہے لها اس بات اب اور وہ کی کوئی طرح کیا باہرگ سُجد کہ وہ نے کی باہرگا تھا کلول ورمائے چرکوں باہرگ سلوہ mapped میں چلوگم ہمس میرے گاست بھی ترمیدلہ کی باہرگ سلوہ کی امیدی تشارہ فرمائی است اس سے جد اپنے کی طریقا قوس کے لئے اور براہ ، بها پر اندفع باہرگ سلوہ یہ تھے ڈاکٹر جوشوہ شویزو جو کہ لیکچرر ہیں یونیورسٹی آف ویسٹ آف انگلنڈ میں انہوں نے اپنی جو ڈیٹیلڈ ریسرچ کی اس کی روشنی میں ہمیں کچھ بتا رہے تھے پکٹ کے مطالق اور بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے بتایا کہ اس نے اپنا وہ دعویٰ واپس لے لیا جہاں تک یہ بات ہے کہ اسے مخالفینے کیے رنگ بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مسیحیت کا دعویٰ گویا خدائی کا دعویٰ تھا لیکن اگر ایسی بات ہوتی تو پھر وہ علیدہ سے خدا ہونے کا دعویٰ نہ کرتا کیونکہ اس نے کلیپٹن کے چرچ میں جو دعویٰ کیا تھا وہ یہ تھا کہ گوڈ is not up there اور اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کہ گوڈ is here تو اگر وہ صرف تسلیخ کے اس مسیحیت کے اس علوہی تصور کو لے کے چل رہا تھا تو علیدہ سے یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو ہم نے ابھی دیکھا اور دوسرے شواہد بھی موجود ہیں اس بات کے کہ اس نے اپنے خدائی کے دعویٰ کو کبھی دوبارہ دہرایا نہیں یہ مسئلہ بڑا سیدھا بڑا سمپل اور بڑا صاف ہے اس لحاظ سے اور ایک اس وقت میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرنا چاہوں گا یہ ایک کتاب ہے Temple of Love اور اس کے مصنف ہیں Donald McComick انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ لکھا ہے میں مختصر آپ کو سناتا ہوں کہ The Beloved One The Beloved کہلاتا تھا Smith figured by his followers The Beloved One's extravagant claims that Clapton had led many people to suspect he was mad and that the time would not be far distant when he would be sent to an asylum where his blasphemies could no longer offend religious susceptibilities اس کے بعد وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ واپس سپاکستن چلا گیا اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ The Flamboyant Messiah of Clapton became the quiet gentle pastor at Spakston تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ آپ اس کے اوپر ریسرچ کرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ ضرور اس بات سے آگاہ ہیں کہ ایک تو اس کے جو ایک سیماب صفت قسم کے طبیعت تھی اس کی ہر چیز میں ہی زندگی میں بھی اور دعوی کے معاملے میں بھی اس میں دیکھیں کہ حضرت قدس مسیمہ السلام کی پیش ہوئی بڑی شان کے ساتھ پوری ہوئی جس میں خلیم مسیمہ السلام نے اسے وان کیا تھا کہ اگر تم اپنے دعوی سے خدایی کے دعوی سے باز نہ آئے تو تم میری زندگی میں مارے جاؤ گے آپ کی زندگی میں اس نے اس دعوی کو کبھی نہیں دھورایا ایک دوبارہ جب وہ اس بات کو دھوراتا ہے تو وہ انیس سو نو میں جب چرچ آف انگلینڈ اس کو ڈی فروق کرتا ہے جس کی کہ ہم اس وقت آپ کو ابھی تھوڑی دیل میں آپ کے سلائیڈ بھی دکھائیں گے اس سینٹنس کی جو سنایا گیا اور اس کو ڈی فروق کیا گیا اس وقت وہ کہتا ہے کہ آئی ام گوڈ آئی ڈونٹ کیر کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں تو اس میں بھی دیکھیں کہ حضرت اقدس مسیح مدرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئی کی شان اور شوکت تھی وہ دیکھیں کہ کس طرح پوری ہوتی ہے کہ حضور کو جو ایک الہام ہوا واللہ و شدید العقاب جس کا حضور نے پھر جو ہے وہ اس میں آگے مزید اس کی جو تشریح حضور نے بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ لگتا ہے کہ وہ اپنے دعوے سے باز نہیں آئے گا اور اس کا انجام برا ہوگا تو آپ یہ دیکھیں کہ حضور نے سلام کی زندگی میں وہ اس دعوے سے دور رہا انیس سو نو میں ایک مرتبہ پھر وہ اپنے اس دعوے کو دہراتا ہے تو انیس سو نو میں آپ اس کی زندگی کا مطالعہ کر لیں کسی بھی انگل سے کسی بھی حوالے سے اس کے اوپر کوئی فکشن لکھی گئی ہے فیکٹس لکھے گئی ہیں اخبارات ہیں سب میں بڑے واضح ثبوت اور شواہد اس بات کے موجود ہیں کہ وہاں سے اس کی زندگی کے تنزل کا اس کی زلت کا اور اس کی رسوائی کا آغاز ہوتا ہے اس کی جو حالت ہوئی اسی کتاب میں ٹیمپل آف لاو میں جو اس کے بعض اندر اگر پرمنی میں رہنے والے جو اس کے ان میٹس تھے ان کے بیانات ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ وہ سپلٹ پرسنالیٹی ڈیسورڈر کا مریض بن جو کا تھا پھر اس کے بعد عمر کے ساتھ ساتھ اس کی جو حالت ہوتی گئی وہ بھی سب جو ہے وہ سب کچھ یہاں لکھا وہ موجود ہے یہاں تک کہ پھر اس کی زندگی جب ختم ہوئی انیس سو ستائیس میں تو علاوہ اس سے کہ کچھ فالورز اس کے رہ گئے لیکن عملا جو ہے وہ اس کی کمیونٹی کا اختتام وہیں پہ ہو گیا کچھ فالورز اس کے باقی رہے جو انیس سو چھپن میں اس کی جو ناجائز بھی جو ایک عورت اس نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی ناجائز طور پر اس کی وفات کے ساتھ کمیونٹی مکمل طور پر ختم ہو گئی آج آپ اس کے رشتہ داروں کے اس کی نوازیوں کے جب اکاؤنٹ سنتے ہیں پڑھتے ہیں کیٹ بارلو کے کتاب پڑھتے ہیں کوئی اپنے آپ کو اس کمیونٹی سے وابستگی کا دعویٰ نہیں کرتا تو یہ ہے ابھی ہم آپ کو سکرین پر دکھاتے ہیں وہ سنٹنس جو کہ چرچ اف انگلین نے جب اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی ہے تو جو ایشو کیا گیا وہ اس وقت آپ کو ہم سکرین پر دکھاتے ہیں یہ ہے وہ سنٹنس آف ان کےپیبلیٹی آف ہولڈنگ پریفیرمنٹ اور آگے آپ دیکھیں کہ وہ تھوڑی سی ڈیٹیل اس میں ہے تو پورے ڈاکیمنٹ لیکن ہم اس وقت آپ کو اس کا جو بالکل آغاز ہے وہ دکھا رہے ہیں یہ انیس سو نو کی بات ہے اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا جو مزاق اخبارات نے اڑایا اور اس کا جو مزاقہ خیز انداز میں اس کی خبریں لگائیں تو اب آپ سلائٹ دیکھیں کہ جتنے بھی اخبارات انہوں نے زیادہ تر اس طرح کی خبریں دیں ان انفروکت مسایا کیونکہ اگر کسی شخص کے دعوی کا مزاق اڑانا ہو تو پھر اس کے سب سے بڑے دعوی کا مزاق اڑایا جاتا نہ کہ کسی میڈیم سکیل دعوی کا تو اگر اس کے خدائی کے دعوی سے لوگ آشنا ہوتے اور رہتے تو وہ یقیناً اس بات کا مزاق اڑاتے کہ دیکھو بھئی خدا ہونے کا دعوی دار اور کیسے ڈیف راک ہو گیا اگلی سلائٹ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے جس کی کیپشن دیوی ہے کہ پگٹ دس سیلف سٹائل مسایا پھر اس کے آگے اگر ہم چلیں تو ایک بڑی دلچسپ بات جو سامنے آئے گی جس کے بعد کسی شک و شبے کی گنجائش رہ نہیں جانی چاہیے علاوہ اس کے کہ کوئی اس بات پر مصحر ہو کہ اس نے زندگی شک و شبے میں گزارنی ہے تو یہ دی ویکلی ڈسپیچ اخبار جو کہ سمر سٹھ سے شایعہ ہوتا تھا اس میں انہوں نے اس کے ہاں بچے کی جو ناجائز بچے کی ولادت ہے اس کی خبر دی ہے تو اس میں لکھا ہے کہ تو اس نے اپنے آپ کو کلاک ان ہولی آرڈرز کے نام سے وہاں پہ لکھوایا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایک اور بڑا دلچسپ ہم آپ کو سلائٹ دکھاتے ہیں یہ اس کے شادی کا سٹیفیکٹ ہے جو کہ اٹھارہ سو چھے ایسی میں ایشو ہوا ہے اس میں اس کا نام جان ہیو سمیث پگٹ ہائیلائٹیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے رینک اور پروفیشن کلاک ان ہولی آرڈرز لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اور اٹھارہ سو چھے ایسی کی تاریخ ہم ہائیلائٹ کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں سے آگے چلیں تو انیس سو پانچ میں حضرت اکدس مسیم اسلام کی زندگی کی بات ہے یہ جب اس کے ہاں ایک اور ناجائز بچے کی ولادت ہوئی تو اس میں اس نے ایک آپ کو تاریخ نظر آ رہی ہے انیس سو پانچ بڑی کلیرلی اور رینک اور پروفیشن میں پریسٹ ان ہولی آرڈرز اس نے اپنا پیشہ یہاں بھی دوبارہ لکھوایا ہے کہیں پہ کوئی قصہ قسم کے وہ دعوی اپنے یہاں پہ بھی اس نے نہیں کیے اور یہ بقاعدہ سیٹیفائیڈ داکیومنٹس ہیں اور یہ جب ہم نے آپ کو دکھائے ہیں اس کے ساتھ ہم کریڈٹ کرنا چاہیں گے شکریہ دا کرنا چاہیں گے سمرسٹ آرکائیف سینٹر کا جن سے ہمیں یہ مفید معلومات میسر آئیں اور ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی جس حالت میں یہ داکیومنٹس تھے اور یہ تو ابھی ہم نے کچھ آپ کو دکھائیں یہ ایک بڑا پورا فولڈر ہمارے پاس ہے انشاءاللہ اس کے اوپر ہمیں ایک علیدہ پروگرام کر کے انشاءاللہ ایم ٹی پہ بھی چلائیں گے اور ہمارا جو یوٹیوب کا چانل ہے اس پہ بھی جلد انشاءاللہ آپ کو میسر ہوگا جس میں یہ تمام شواہد ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو یہ جس حالت میں تھے بڑی خستہ حالت میں تھے اتنے خستہ کہ انہیں فوٹو کاپی نہیں کیا جا سکتا تھا تو ان کے ایمیجز لینے کے لیے ہم نے مغزن تصاویر کی مدد حاصل کی ان کا بھی شکریہ ادا ہم کرنا چاہیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ جو ہم آپ کو پیش کریں گے ایک پرسنل آرکائیف سے ملنے والی کچھ چیزیں پچھلی دفعہ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کیٹ بارلو کے اکاؤنٹ جو انہیں لکھا ہے اپنے نانا کے بارے میں اس میں سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ڈائیری میں انہیں لکھا ہوا ملا ہوموس ہوم اور ایک لیٹن عبارت ہے جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ای ایم امین یہ اگر ہم آپ کو اس وقت میں دکھاؤں یہ ان کے کمرے میں ان کے پرسنل ایک آرکائیف سے ایک عزیز سے جو ہمیں ملی ہیں چیزیں یہ وہ ایک فریم ہے جو انہوں نے اپنے کمرے میں لٹکا رکھا تھا جناب پگٹ نے تو اس کو آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر جو لکھی ہے لیٹن عبارت اس کا ترجمہ اس کے پیچھے ہے اور ترجمہ بھی اس وقت ہم آپ کو آپ کی سکرین پہ دکھائیں گے ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے یہ ایک مشہور لیٹن ایک رومن رائٹر کی عبارت ہے یہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تو یہ دیکھیں کہ یہ بھی ان کو کسی قسم کی خوش فہمی شاید رہ گئی ہو لیکن اپنے آپ کو سمجھتے اور کہتے وہ انسانی رہے اس کے علاوہ یہ ایک جو بائبل ہے یہ ریورنڈ جون ہیو سمیث پگٹ کی اپنی بائبل ہے اس کے اندر یہاں پر ان کا اپنا نام در یہ بھی ہم آپ کو کلوز اپ پہ اس کا دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکیں گے اس کی سلائیڈ بھی ہے اگر ہم وہ دکھا سکیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا زیادہ بہتر طریقے سے ناظرین دیکھ سکیں گے یہ پگٹ صاحب کا اپنا ذاتی استعمال میں رہنے والا بائبل ہے اس کے آخر پہ جو خود اس نے نوٹس لیے ہوئے ہیں اس میں جہاں پہ وہ بات کرتا ہے گلوری فائنگ گوڈ یہ جہاں پہ ہیں اس کے بھی ہم آپ کو سکرین پہ کلوز اپ دکھاتے ہیں اس کا گریٹیٹیوڈ ہیمیلیٹی سبمیشن ٹو گوڈ ریسپیکٹ گلوری فائنگ گوڈ جتنے ہیں اور آگے جو حوالہ جات اس نے لکھے ہوئے ہیں وہ تمام وہی حوالہ جات ہیں جو کہ چرچ اف انگلینڈ میں عام کرسٹینز جو ہے وہ جس کی پیروی کرتے ہیں جس کی تعلیم دی جاتی ہے وہ سے بالکل کچھ بھی مختلف نہیں ہے وہی بائیبل پڑھتے رہے یہ اس وقت جو ہے یہ پولیگلوٹ بائیبل ہے جو کہ ویری کومن امانگ کرسٹینز اس میں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ بعض اس سے مختلف زبانوں میں سائملٹینیس سامنے 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 جو ہے وہ لکھے ہوتے ہیں پھر